مرسطب جہاں آپ کی دیگر خصوصیت ہے وہاں ہمیں آپ کی ایک اور خصوصیت بتا لگی کہ آپ نے ماشاءاللہ دو شادیاں کی ہوئی ہیں جی الحمدللہ میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے بھی آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیونکہ دو شادیوں والے کیسی سے ہم نے زمانے میں بہت سارے دیکھے ہیں پر اس میں جو بہت اعتدال کے ساتھ چل رہے ہو خوش بھی ہو اور اس حوالے سے بہت پوزیٹیو یعنی شادی کے بعد بھی ان کی بہت پوزیٹیو تھنکنگ ہو یا پوزیٹیو گفتگو کرتے ہو ٹاکی کرتے ہو یہ ہم نے کم دیکھا ہے تو آپ اپنا ایکسپرینس شیئر کیسے دیکھیں میں ایک تو اس میں یہ بات ارز کرتا ہوں میری تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا تو اس کے بطابق ہوگی اب تو کنفرم ہو گیا نا دو شادیوں کے بعد کہ میری تقدیر میں دو شریکہ حیات لکھی نیتی جہاں تک کہ ہمارا معاشرہ ہے تو ایک بات تو میں یہ بلکل کہتا ہوں کہ دو شادیوں کو مینج کرنا آسان ہے اس ٹینڈرڈ کو قائم رکھتے ہوئے چونکہ ہمارے معاشرے میں دوسری شادی کو پہلی زوجہ بے وفائی سمجھتی ہے وہ کہتے ہیں مجھ سے بے وفائی ہے کہ تم دوسری شادی کر رہے ہو بے وفائی بھی آخر درستہ آخری مطلب اس کے بعد تو بازوں کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے اور بازوں کے لیے سختیاں بھی ہو سکتی ہیں زندگی مشکل ہو سکتی ہے اگر اسے بے وفائی قرار دیا جائے تو پھر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی آنہم کے بارے میں کیا رائے دی جائے گی انہوں نے دوسری شادیاں فرما ہی تو کیا پہلی زوجہ کے ساتھ بے وفائی کی گسرت کے ساتھ صحابہ اکرام میں ہمیں ایک سے زائر نکاح ہم ملتے ہیں تو اگر کوئی استطاعت رکھتا ہے اور مینج کر سکتا ہے اس کے پاس مالی طور پر بھی اسباب موجود ہیں اور وقت بھی دے سکتا ہے نوکری نہیں کرتا تو تو وہ پھر اقدام کرے اگر اپنے وزن کو دیکھے بغیر اپنی سورس آف انکم کو جانے بغیر اور مینج کیے بغیر اور دونوں ازواج کو ان کے حقوق آدلانہ طریقے پر دیے بغیر یہ ڈیسیجن لے لیا تو میں نے اس معاشرے میں بہت سے لوگوں کو گنجا ہوتے بھی دیکھا ہے ان کے سر کے بال اڑ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم جو ہے وہ کہاں فس گئے اور ہم نے غلط ڈیسیجن لے لیا تو اسے بہت زیادہ دیکھنا ضروری ہے اور اس میں ایک اور چیز جو میں سمجھتا ہوں نصیب کا بھی بڑا عمل داخل ہے ٹھیک ہے نا آپ کو اچھی زوجہ مل جانا یہ بھی ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اب بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ محبت میں چونکہ ہمارے عشق کا بھوت جلدی سوار ہوتا ہے اور آج کل نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں کہ وہ جذبات سے مرعوب ہو کر ڈیسیجن تو لے لیتے ہیں پھر بعد میں وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے غلط ڈیسیجن لے لیا تو اسے بہت سوچ سمجھ کر یعنی یہ زندگی کا وہ ٹرن ہے کہ جس کے بعد آبادی بھی ہے اور بربادی بھی تو آپ نے سوچ سمجھ کے یہ ٹرن موڑن کاٹنا ہے اگر آپ نے اس میں غلط ڈیسیجن لے لیا تو پھر آپ برباد ہو جائیں اور اس میں ایک بات میں یوں سمجھاتا ہوں کہ جب آپ انتخاب کر رہے ہیں شریکہ حیات کا اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ میں اپنے لیے زوجہ لا رہا ہوں آپ یہ سوچیں کہ میں اپنے بچوں کے لیے ماں کا انتخاب کروں تو میں اپنے بچوں کو کیسی ماں دوں گا اب آپ کا زاویہ نظر بدل جائے گا اب آپ اس میں صرف حسن و جمال کو نہیں دیکھیں گے آپ اخلاقیات کو دیکھیں گے آپ بلندی کردار کو دیکھیں گے یعنی ہم دیسی معاشرے کے اندر ہیں دوہزار گیارہ میں میری پہلی شادی ہوئی تھی دوہزار سولہ میں میری دوسری شادی ہوئی الحمدللہ میرے مطلب شامیر اشال راہم یہ تین ہیں دس سال شامیر ہے پھر اشال ہے ماشاءاللہ آٹھ سال پھر چھ سال کا راہم ہے یہ تین بچے میری پہلی زوجہ سے ہیں پھر دعا فاطمہ ہے دعا نیٹورک اسی نسبت سے ہے اس کا نام پھر ہم نے دعا رکھا دعا فاطمہ ہے وہ دوسری زوجہ سے ہیں اور ایک میں الحمدللہ خوشحال زندگی گزر رہی ہے تو بعض چیزیں جو آپ کی طبعی ضرورت ہوتی ہیں آپ کی معاشرتی ضرورت ہوتی ہیں اور اس میں میں خواتین سے بھی گزارش کروں گا کہ اس معاملے کے اندر خواتین خواتین کی دشمائی آپ دیکھیں میں نے اور آپ نے جنازے پڑھے میں آپ سے سوال کرتا ہوں سب سے زیادہ آپ نے جنازے کس کے پڑھے زیادہ مردوں کے ہوتے ہیں مردوں کے بیماریوں کے اندر زیادہ انتقال کس کا ہوتا ہے جنگ کے اندر زیادہ انتقال کس کا ہوتا ہے مردوں کا پھر اس کے بعد آپ اپنے ذہن میں گھر لائیں فلا میرا دوستے اس کے بچوں کو دیکھئے تو تین بیٹیاں ایک بیٹا فلا میرا رشتہ دار ہے اس کے بچوں کو دیکھیں پانچ بیٹیاں ایک بیٹا یعنی ولادت میں بھی جو ریشو ہے وہ بچیوں کا زیادہ ہے اب ایک نے ایک ہی کی تو معاشرے کے اندر جو دیگر خواتین ہیں ان کا کیا بنے گا ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ بڑی عمر کی خواتین ہوتی چلی جا رہے ہیں اپورچنیٹیز رشتوں کے ختم ہوتے چلی جا رہے ہیں تو ان ضروریات کو بھی دیکھیں کہ اگر واقعتاً کوئی حقوق ادا کر سکتا ہے اس کے پاس اسباب مالی اعتبار سے بھی موجود ہیں وقت بھی موجود ہے وہ مینک بھی کر سکتا ہے تو پھر وہ کر لے یہ کوئی اتنا مشکل مرحلہ نہیں ہے آپ محسوس نہ کیجئے کہ میں آپ کو ان باتوں میں زیادہ رسپونس کھل کے نہیں دیں سکا جی مجھے اندازہ ہے آپ یہ نہ بھی کہتے تو فیس از دا انڈیکس آف مائن چہرہ دل کا عائدہ ہوتا ہے آپ بھی سمجھ رہو گے نا جو کیفیت ہے تو اس لئے مفتر صاحب نے کہا کہ میں سمجھ رہا ہوں تو بلکل یہی بات ایک چیز میں اور جوڑ دیں کچھ لوگوں نے یہ ڈی سی جن لیا دیکھیں میں ایک بات کہتا ہوں اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرنا یہ بہت ضرور ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کر لیں اور پھر اس کے بعد آپ حقوق آدانا کریں بچوں کی اچھی تعلیم یہ بہت اہم چیز ہے دونوں گھروں میں اچھا ماحول یہ بہت اہم ضرورت ہے پھر آج مہنگائی کا دور ہے تو ایک گھر چلانا مشکل ہوتا ہے تو آپ کے پاس اتنی سورس آف انکم ہو کہ آپ اسٹینڈرڈ کے ساتھ دونوں گھروں کو مینج کر سکیں اگر ان تمام چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں تو ڈیسیجن ہی ورنہ بعض ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ وہ جذبات میں مرعوب ہو کر عاشق زار بن کر عشق میں مبتلا ہو کر انہوں نے ڈیسیجن تو لے لیا پھر اس کے بعد وہ نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے وہ زندگی مشکل ہو گئی تو اس لئے یہ بہت سوچ سمجھ کے اگر کر سکتے ہیں تو ڈیسیجن نے آدھر بائی ضرور سوشل میڈیا کو اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے ابھی حافظ سائر حادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامیک ڈیجیٹل سٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں